کہ جو مولا علی کا اپنی موقع ہو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے وہ پوچھتا ہے بتائیں کہ اس امت میں نبیل اسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر پوچھتے ہیں اس کے بعد کہا عمر تو پھر وہ بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا تیسرا پوچھو گا تو حضرت عثمان کا نام نہیں ہے حدیث کی کیا حمدت ہے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتاب اختیار و معرفت الرجال المعروف الرجال الكشی تعلیف شیخنا اتوسی رحمہ اللہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سفیان الثوری سفیان الثوری جو ہے ایک بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے بہت بلند لپائے کے راوی ہیں جماعت مخالفین کے نزدیک ان کے متعلق اہل بیت علیہ مسلم کے حدیث یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میمون ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے گھر میں تھا کہ مختلف شہروں سے کچھ لوگ ہیں اور وہ حدیث طلب کرنے میں حدیث لکھنے میں آپ کو پتہ پہلے زمانے میں رحلتیں ہوتی سفریں ہوتی لوگ حدیث جمع کرنے کے لئے جاتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں یعنی پہلی صدی کے بعد دوسری صدی میں یعنی ایک سو کے بعد دو سو کے بعد مثلاً مسلمان کافی تعداد میں اسلام پھیل گیا ہے مسلمان مثلاً ایران میں ہیں قرآسان میں ہیں مہورا انہر میں ہیں مصر میں ہیں آرمینیا میں ہیں ہزروائی جان میں ہیں یمان وغیرہ تو وہ ان کو نوجوان چاہتے ہیں کہ عالم بنیں ابھی ہمارے زمانے میں کوئی عالم بننا چاہتا ہے کیا کرتا ہے بھئی علم سیکھنا چاہتا ہے تو یونیورسی جاتا ہے پھر اگر اس کو کوئی ویزا ملے تو امریکہ یورپ بغیرہ جائے گا ٹھیک ہے نا وہاں پہ یونیورسی میں پڑے گا پیجڈی کرے گا تو اس زمانے میں تو یہ چیزیں تو نہیں تھیں اس زمانے میں کوئی شخص عالم بننا چاہتا ہے تو صرف دین کا علم ہے اور طرح کے علم تو ہے نہیں اور علم سے اس زمانے میں فقہ بھی اتنا نہیں تھا اور اس زمانے میں اصول بھی نہیں تھا عربی زبان کا گرامر صرف یہ کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں علم اگر تھا حدیث ہے حدیث جمعہ اور حدیث کس طرح جمعہ کرتے تھے کہ مختلف شہروں میں جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا ہے یا تابعین کو دیکھا ہے انہوں نے کچھ حدیث جمعہ کی ہیں ان کا حدیث یاد ہے ان کے پاس جاؤ وہ جو حدیث کہیں گے تم اس کو حفظ کرو اس کو لکھ دو مثلا فلان شہر میں ایک بڑا آدمی ہے اس نے ابو حریرہ کو دیکھا اس کے پاس کچھ حدیث ہیں اس کے پاس جا کے سن لو وہ لکھ دو پھر دوسرے شہر میں جاؤ دوسرے آدمی کے اسی طرح حدیث جمع کرو جب حدیث جمعہ بنیں گے تو آپ محدث بن جائیں تو اس طرح رہلتیں ہوتی تو کچھ لوگ آئے امام صادق علیہ السلام کے گھر کہ انہوں وہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث لنے ہیں امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا کیا تم ان لوگوں میں سے کسی کو جانتے ہوں میں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو یہ لوگ میرے گھر کیسا ہیں ان کو پتہ کیسے چلا کہ یہاں پہ میں ہوں میرے گھر کیسا ہیں حدیث لینے کے لئے تو میں نے ارز کیا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کسی بھی شخص سے حدیث لیتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ایک حدیث کے ساتھ میں جائے ابھی آئے ہیں مثلا خوراسان سے آئیں ایران سے آئیں دور طرح زلاقوں سے آئے ہیں مصر سے آئیں کہاں سے آئیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کس کی حدیث ہے بس حدیث انہوں نے مدینہ آئے ہیں حدیث لینے کے لیے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ عالم رہتے ہیں وہ آپ کے گھر آگئے ہیں بس حدیث لینے کے لیے تو امام صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص سے کہا حل سمعت من غیری من الحدیث امام صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور سے بھی تم نے حدیث سنا ہے اس نے کہا کہ جی ہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کچھ حدیث ہو سناو تو تم نے دوسروں سے جو حدیث سنی ہے مجھے سناو اس نے کہا کہ جی نہیں میں تو آج حدیث سننے آیا ہوں آپ سے میں حدیث آپ کو سنانے نہیں آیا ہوں میں رکھا میں حدیث جمع کرنا میں آپ کو کیا حدیث سنا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ نے یہ امانت بنایا کہ تُو نے جو حدیث سنا ہے وہ کسی کو نہیں سنائے گا یہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم ہے وہ ہمیں سنا دو بھئی تم نے کیا حدیث سنی ہمیں سنا دو تاکہ حتی نفید بکہ انشاءاللہ تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کیا سنی تو اوز نے یہ حدیث سنائے اس نے کہا میں نے خود سفیان سے سنا سفیان الثوری نے میرے لئے حدیث نقل کیا کس سے جعفر بن محمد یعنی امام صادق علیہ السلام وہ امام صادق علیہ السلام کو نہیں جانتا کہتا میں سفیان کے پاس گیا تھا سفیان نے مجھے حدیث سنائی بیر جو ہے بیر سب ہر قسم کا بیر جو ہے مگر یہ شراب حرال نہیں ہے شراب خمر دیکھیں خمر کس سے بنتا ہے خمر بنتا ہے شراب بنتا ہے انگور سے بیر بنتا ہے گندم سے بیر بنتا ہے جو سے بیر بنتا ہے کجور سے خمر جو انگور والی شراب ہے وہ حرام ہے لیکن بیر جو ہے وہ جائز ہے ہر پر اکی پھر وہ شخص ساکت ہو گیا امام صادق علیہ السلام نے فرما زدنا مزید سنا کیا حدیث تمہیں آتا ہے اس نے کہا حدثنی سفیان ام من حدثو ان محمد بن علی علی علیہ السلام اس نے کہا کہ سفیان ثوری نے مجھے حدیث کی ہے اس نے ایک شخص کے واسطے آپ نہیں بولا امام علیہ السلام کے والد یعنی امام محمد بن علی علیہ السلام سے حدیث نقل کی جو اپنے چمرے والی جراب پہ مسح نہیں کرتا وہ بدعتی ہے حالان کہ چمرے والی جراب پہ مسح کرنا مخالفین کے ہاں بھی واجب نہیں ہے وہ اختیار ہے آپ پہ دولیں یا چمرے والی جراب پہ کر لیں جو بیر نہیں پیتا وہ بھی بدعتی ہے اور جو شخص ایک مجلی کے قسم ہے جو حرام ہے وہ نہیں پکتا اور اہل زمہ کا کرسچن کو کانا اور ان کا زبیحہ نہیں پکتا وہ بھی کیا وہ بھی کمرہ اما النبی فقد شربہو عمر نبی ذا زبیب فرشحو بالماء بیر جو ہے امام باقر علیہ السلام نے کہا بیر تو عمر پیتت اور وہ جو ہے کشمش والی بیر پیتت اور اس کو پانی ملاکہ وہ پیتت و اما المسح علی الخفائن مسح خفائن جو ہے فقد مسح و عمر علی الخفائن ثلاثاً في السفر و یوماً و لیلتاً في الحضر عمر جو ہے سفر میں دن رات جو ہے غیر سفر میں اپنے گرم بھی اپنے جراب بھی مسح کرتے و اما الزبائح فقد اکلها علیہ علیہ السلام اور الزبائح جو کرسچن لوگوں کا زبیحہ ہے و تو علی علیہ السلام نے بھی کائے نچا فقال کلوها اور علیہ السلام نے فرمایا زبیحہ کالو کرسچن یہ آیت جو ہے اس سے مراد زبیحہ نہیں ہے اس سے مراد ہے مثلاً ان سے کوئی مثلاً کوئی آبلوبیا خرید لو چندے خرید لو دال خرید اس طرح کی بات ہے اچھا ثم سکت پھر وہ شخص پھر سکت ہو تو امام صادق علیہ السلام نے کہا زدنا ہمیں مزید سناو تم نے کیا حدیث تیرے پاس ہیں اس نے کہا حدتو کبھی ما سمع اس نے کہا جو میرے حدیثیں تھی وہ میں نے تو میں نے آپ کو سنا دی میرے پاس جو حدیث ہیں میں نے سنا دی آپ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اکلو اللذی سمعتہ هذا امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس سب یہ تین حدیث ہیں تیرے پاس سب اس نے کہا نہیں میرے پاس اور بھی حدیث ہیں قال ازدنا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سناو قال حدثنا عمر بن عبید عن الحسن اس نے کہا کہ عامر ابن عبید نے روایت کی امام حسن مشتبہ علیہ الصلاة والسلام سے یا حسن بسری سے ظاہرین امام حسن مشتبہ علیہ الصلاة والسلام یہ اشیاء کے بہت ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اس کو پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں وہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں عذاب القبر میزان حوث شفاعت بلے انسان نیت کرتا ہے خیر و شر کا فلا یعملو فیعثاب علی انسان نیت کرتا ہے خیر کا یا شر کا اس کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے یہ بھی کتاب میں نہیں ولا یخاب الرجل اللہ بما عمل انسان کو صرف اپنے عمل کا سواب ملتا ہے عمد خیرن و کر شرن فشرن صرف عمل کی ثواب ہوتی ہے نیت کی نہیں ہوتی لیکن نیت کی ثواب ہوتی ہے اگر انسان خیر کی نیت کرے اس کی ثواب ہوتی ہے شر کی نیت کرے اور اس کی جیب صرف نیت کی عذاب نہیں ہوتا تو راوی کا تیو سب میں نے جب سنا فضحکتو امام علیہ السلام نے مجھو اشارہ کیا نہ انسر ہم سن لکی بندہ کیا کیا اگر حق تو کیوں انسر ہے اگر باتل ہے تو بتاو کیوں انسر ہے میں نے کہا کہ خدا تجھے خدا تجھے سلامتی دے وعب کی کیا میں رولوں تیرے حدیث سے میں اس لئے بلورتا ہوں کہ مجھے تجھ پر تعجب ہے کہ تم نے حدیث کیسے تم نے حفظ کی ہیں یہ حدیث یہ سب جوٹی حدیث جوٹی تو نہیں بولا تم نے پھر تعجب اس بات ہے کہ تم نے کیسے اس کو حفظ کی ہے حدیث کو تو امام صادق علیہ السلام نے اس نے کہا کہ مزید حدیث سنو اس نے کہا سفیان الثوری نے ہمیں سنایا ان محمد ابن المنکدر اس سے کہ انہو رعا علیہ السلام کہ اس نے علی علیہ السلام کو ممبر کوفہ پر دیکھا ہے وہو یقول لَئِنْ اُتِیتُ بِرَجُلٍ يُفَضِّلُنِي عَلَىٰ عَبِي بَكْرٍ وَعُمَرْ لَأُجَدِّلَنَّهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي سفیان الثوری نے کہا کہ میں نے علی بن منکدر سے سنا ہے کہ علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ میں بولا ہے کہ اگر مجھے مل جائے کوئی شخص شخص میرے پاس آ جائے کہ مجھے ابو بکر عمر پر تفزیل کرتا ہے افضل مانتا ہے تو میں اس کو جھوٹے کے انوان سے مفتری کے انوان سے اس پر کوڑے مات برسا ہوں گا مجھے امام środقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال حب ابی بكر و عمر ایمان و بغضهما کفر حب ابی بكر و ایمان ایمان ہے اور اس کا بغض کفر امام الصادق علیہ السلام نے فرمایا زدنا مزید سناو قال حدثني یونس بن عباید ان الحسن ان علی عبت عن بیعت ابی باکر فقال له عتیق ما خلفك يا علی عن البيعت والله لقد حممت ان اضرب عنقك امام حسن ہے مجتبا علیہ السلام سے رباید کیا امیر المؤمنین علیہ السلام بیعتنی کرنینی گای ابو باکر صلی ابو باکر نے کہا کہاں تہت تم بیعت کرنینی آئے میں نے تو ارادہ کیا کہ آپ کا گردن کاٹو تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یا خلیفت الرسول اللہ لا تطریب لا تطریب قال لا تطریب بھلے بھلے یا خلیفت الرسول مجھے ملامت نہ کرو مجھے ملامت نہ کرو تو ابو باکر نے کہا چلو آپ کو ملامت نہیں کرو تو امام الصادق علیہ السلام نے فرما زدنا مزید سناو قال حدثنی صفیان الثوری عن الحسن کہتا ہے کہ صفیان الثوری نے روایت کی امام حسن علیہ السلام سے کہ ابو باکر نے حکم دیا خالد ابن علیہ السلام کو کہ نماز الصبح میں سلام کے بعد جماعت میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا گردن قلم کرو پھر ابو باکر اپنے قوت سے پھر گیا وہ سلام دینے سے پہلے اس نے کہا خالد وہ جو میں نے حکم دیا وہ نہیں کرنا پھر اس نے سلام دیا اچھا قال ابو عبداللہ علیہ السلام زدنا امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ مزید بولو اس نے کہا حدثنی نعیم ابن عبداللہ نعیم ابن عبداللہ نے روایت کیا جعفر ابن محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے لئے روایت کیا امیر المؤمنین علیہ السلام یہ تمنہ کرتے تھے کہ کاش میرے کچھ کجور کے درخت ہوتے تھے میں ان کا پل کاتا ان کے سائیب نیچے رہتا لیکن میں جمل کے لڑائی میں حصہ نہ لیتا اور خوارج کے لڑائی میں بھی حصہ نہ لیتا اور اس حدیث کو صفیان ثورین حسن سے بھی میرے لئے روایت کیا امام حسن مجتبع علیہ السلام یا حسن بسری سے قال له ابو عبداللہ زدنا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مزید قال حدثن عباد ان جعفر ابن محمد عباد انہو قال امام صادق علیہ السلام نے روایت کی کہ بھئی امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ جمل میں دیکھا کہ لوگ بہت قتل ہو گئے لوگ بہت قتل ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے مام حسن علیہ السلام سے کہا یا ابو نایہ حلق تو اے بیٹے میں تو حلق ہو گئے میں تو بس جنمی ہو گئے فقال له الحسن ان کے بیٹے مام حسن علیہ السلام نے کہا یا ابا لے ایسا قد نہ ہی تو کعنی الخروج اے والد گرامی میں نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ جائز جنگ کے لئے نہیں جانا فقال علیہ السلام علیہ السلام نے کہا یا ابو نایہ لم ادھر ان الامر يبلغ هذا المبلغ کہا کہ اے بیٹے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح لوگ قتل ہو جاتے ہیں شروع سے مجھے نہیں معلوم تھا فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام زدنا امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ مزید ہمیں حدیث سناو کہ تم شہروں میں جاتے ہو کیا حدیث میں لوگ سناتے ہیں اس نے کہا حدثنی صفیان الثوری صفیان الثوری نے مجھے سنایا ان جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد علیہ السلام سے صفیان نے مجھے لئے روایت کیا ان علیہ السلام لما قتل اہل صفیان بکا علیہ جب علیہ السلام نے معاویہ کی لشکر کو بہت ساری تعداد ان کو قتل کیا تو ان کو رون آیا گریا کیا معاویہ کی لشکر ثم مقال پھر فرمائے جمع اللہ بینی وبینہم في الجنة اللہ مردی ان کی ملاقات جن لوگوں کو انس نے خود قتل کیا ہماری ملاقات جنت میں کرا دے راوی کہتا راوی کہتا ہے کہ میرے لئے گھر تھنگ ہو گیا تھا میں بڑا پریشان تھا ان جھوٹی باتوں کو سن کر اور میں پسینہ آ رہا تھا مجھ پر اور ایسا لگ رہا تھا کہ میری دم نکل رہا ہے میں نے چاہا کہ میں وہاں سے اٹھ کے باہر نکل جاؤں میں چاہا رہا تھا کہ میں اٹھ کے جاؤں اس کو لات مار رہا ہوں اس شخص کو جو یہ حدیثیں نکل کر رہا اس کو مار رہا پھر مجھے یاد آیا کہ مولا علیہ امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے اشارہ کیا کہ میں بیٹے رہوں تو میں بیٹے رہا امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کہاں سے میں بسرے کہوں امام علیہ السلام نے کہا کہ اے بسرے سے آنے والے شخص اس شخص جسے تم روایت کر رہے ہو جس کا نام تم ذکر کر رہے ہو جعفر ابن محمد کیا تم اس کو جانتے ہو اس شخص نے کہا نہیں قال اللہ کیا اس سے کوئی تم نے کبھی کوئی حدیث اس سے سنی ہے تو اس سے حدیث نکل کر رہے ہو اس نے کہا نہیں امام علیہ السلام نے کہا کیا یہ حدیث جو تم اس سے نکل کر رہے ہو یہ حدیث تجھے یقین ہے کہ حدیث صحیح حق ہیں اس نے کہا جی ہاں قال فنتا سمعتہ قال اللہ احفر امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ احیدیث کب سنی ہے اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ احیدیث کب سنی ہے لیکن یہ احیدیث میرے پاس ہے اِلَّا أَنَّهَا أَحَادِیثُ أَحْلِ مِسْرِنَا مُنذُو تَهْرِنَا لَا يَمْتَرُونَ فِيهِ اس نے کہا لیکن یہ احیدیث ہمارے شہر بسرا میں کافی مشہور ہیں اور کوئی این احادیث پر شک نہیں کر رہا یہ سو احادیث ہمارے ہم بہت مشہور ہیں اور کوئی ہمارے شہر میں بصرہ میں اس احادیث کے صحت پر کوئی شک نہیں کر رہا امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر تو تیری ملاقات ہو جائے اس شخص سے جس سے تو یہ روایت نقل کر رہا ہے یعنی کون جعفر ابن محمد علیہ السلام سے جعفر ابن محمد علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے اور وہ تجھے کہہ دے کہ یہ حادیث جھوٹی ہیں اور یہ حادیث صحیح نہیں ہے کیا تم اس کی بات پر یقین کرو گے اور اس کو سچا قبول کرے گے تو اس کا جواب دیکھو اس نے کہا لا اس نے کہا نہیں کہا نہیں یہ حادیث صحیح امام علیہ السلام نے پوچھا کیوں قال لئنہو قد شہد علا قولہ رجال لو شہد احدہم علا انق رجل لجاز قول اس نے کہا کیوں کہ اس روایات کو سچے لوگوں نے نقل کیا ایسے علمان سفیان ثوریہ فلان فلان نے روایت کی ہیں کہ اگر وہ شہادت دیں کہ فلان شخص کہ قتل ہونی چاہیے فلان شخص نے ایسا جرم کیا ہے کہ اس کی شہادت مقبول ہے تو یہ تو حادیث تو چھوٹی بات ہے وہ کسی کا کہ قتل پر بھی اگر وہ شہادت دیں تو ان کی شہادت ہم مانتے ہیں یہ حادیث کیا بات ہم شک نہیں کرتے ہیں یہ حادیث سید قال اکتب امام علیہ السلام نے فرمائے لکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثني أبی عن جدی قال مسمو امام علیہ السلام نے کہا چند میں تقدر حدیث لکنے آئے ہو حدیث لکن حدیث لکن امام علیہ السلام نے فرمائے حدثني أبی عن جدی میرے والد نے میرے جد سے نقل کیا اس شخص نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا میں لکھ دوں اپنے حدیث لکھ دوں آپ کا نام کیا امام علیہ السلام نے فرمائے تصعال اپنے اسمی امام علیہ السلام نے فرمائے میرے نام نقل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خلق اللہ الارواح قبل الاجساد بے الفی عام ثم اسکن الہواء فما تعارف منہ تلفہا ہنا وما تناکر منہا ثم مختلفہا ہنا اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجساد سے دو ہزار سال پہلے خلق کیا عالم ارواح میں اور عالم ارواح میں جو لوگوں آپس میں ساتھی تھے آپس میں ان کی عاشنائی تھی انس تھا دنیا میں بھی ان کا انس ہے اور جو آپس میں اختلاف رکھتے تھے منافرت نفرت تاہید دوسرے سے تو دنیا میں بھی ہوئی آلم اچھا اور جو اہل بیت علیہ مصلاة والسلام پہ جوٹی حدیث بان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمائے خدا من مطالع اس کو روز قیامت اندہ یہودی نابینا یہودی معشور کرے گا اور اگر دجال کی اثر تک زندہ رہے دجال پر ایمان لائے گا اور اگر مر جائے دجال سے پہلے اپنے قبر میں دجال پر ایمان لائے گا امام علیہ السلام نے اس کے بات کہا کہ میں کسی سے فرمایا کہ پانی لے گا وزو کے لئے میرے پانی لے گا اور میں نے لئے اشارہ فرمایا کہ اور مجھے اشارہ کیا کہ تو نہ جائے دے رہے وقام القوم سب لوگ چلے گئے اور انہوں نے وہ حدیث لکھ دیا جو امام علیہ السلام سے انہوں نے لکھاتا کہ وہ لوگ چلے گئے امام علیہ السلام کے چہرہ جو تھا بڑا افسر تھا بھلے تم نے نہیں دیکھا یہ لوگ کیسے حدیثیں نقل کر رہے ہیں اپنے شہروں اپنے شہروں صفیان الثوری سے امام صادق علیہ السلام کے زبان سے کم نے امام صادق علیہ السلام سے سنیا امام حسنہ مجھتبہ علیہ السلام سے سنا علی علیه عمیر المؤمنین علیہ السلام سے سنیا جی کے سب اسب جھوٹے میں نے کہا کہ یہ عجیب لوگ میں نے کہا کہ ان کی حدیث کی کیا بات ہے کیسے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کی عجیب ترین وہ حدیث ہوتی کہ وہ خود میرے پاس میرے پاس بیٹے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صفیان ثوری کہہ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے سنائے اور مجھ پر جھوٹ پان رہے ہیں اور مجھ پر میں خود ادھر بیٹھا ہوں اور یہ حدیث میں نے کبھی نہیں کہیں اور ان کی یہ بات لو انکر الحدیث ما صدقنا کہ اگر امام صادق علیہ السلام خود اپنی زبان سے بھی کہنا کہ یہ حدیث چھوٹیں پھر بھی کہیں گے کہ ہم اس تصیق نہیں کریں ما لہاولا یہ کیسے محدثین ہیں لا امحل اللہ لہم ولا املا لہم خداول نے مطالعہ ان کو محلت نہ دے خداول نے مطالعہ ان کی زندگی کو تک ختم کر دے جب امیر المؤمنین علیہ السلام بسرہ سے نکلنے لگیتے تو انہوں نے بسرہ کے باہر وہاں پہ کڑیتے لعنت تجھ پر ایسر زمین کہ تُو سب سے زیادہ بدوودار زمین ہے وہ سب سے جلدی خراب ہو جائے گا اور سب سے زیادہ شدید ترین تیری عذاب ہے تیج میں بہت دردناک درد ہے بھلے لوگوں نے سلام اللہ علیہ لوگوں نے پوچھتے کہ وہ کونسی درد ہے جو بسرہ میں یہاں پہ قدریہ لوگ آئیں گے جبریہ لوگ آئیں گے جماعت مخالفین یہ سب جبریہ ہیں جو کہتے ہیں شرع اللہ کی جانب سے یہ وہ بغضنا اہل البيت اور یہ اہل بیت علیہ وسلم کے مبغزی آنکھے ہوں گے وفیہ سخط اللہ و سخط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان باتوں میں اللہ کی غزب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزب ہے وکذبهم اہل علینا اہل البيت واستحلالهم کذب کذب علینا اور یہ ہم اہل بیت علیہ وسلم کے جوٹی حدیث باندیں گے اور جوٹ کو یہ لوگ اپنے لحلال سمجھیں گے تو عزیزو ان کی جو حدیث ہے جماعت مخالفین کی حدیث ان کی حالت یہ ہے اب بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ مصند احمد بن حنبل میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے کہا تھا کہ میں خلیفہ نہیں چور کے جاؤں گا نہیں چور کے جاؤں گا اپنے بار جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تھا تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ آپ لوگوں کے جو حدیث نقل ہوئی ہے کس طرح سے نقل ہوئی ہے لوگ جاتے تھے مثلا خراسان سے ایران سے شیراس سے اسفہان سے بخارا سے ترمز سے سمرقن سے آزربیجان سے مصر سے بحرین سے وہ جاتے تھے کہاں عراق بغدار یمن بحرین مدینہ مختلف گاؤں گاؤں جاتے تھے کوئی حدیث سنا اس سے حدیث لکھ تو حدیث لکھ تو اب وہ شخص اب ایک آدمی جاتا ہے کسی شہر میں ابھی میں نہ آیا ہوں فرض کریں گاؤں میں ایک مہینے کے لیے حدیث لکھنے کے لیے اب میں کون جانتا ہوں کہ وہ آن پر لکھ کون ہے مولا وہ حدیث نقل کر رہا ہے اس نے کہاں سے سنا ہے ٹھیک ہے نا اب تو مجھے جلدی ہے کہ میں حدیث لکھ دوں حدیث آپ کی اس طرح طریقے سے جمع ہوئے بھائی حدیث آپ کی اس طرح سے جمع ہوئے جماعت مخالفین